الیکٹرک گاڑی تو بہت اچھی ہے لیکن میں اس پر لاہور نہیں جا سکتا میرا نام خورم اجاز ہے میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور میں بزنس کرتا ہوں اپنا میں ای ٹرون کے پاکستان میں شروع کے یوزرز میں سے ہوں تقریباً 3 منس ہو گئے ہیں اس گاڑی کو یوز کرتے ہوئے اس میں اس کا ایک تو الیکٹرک ہے انوارمنٹ فرینڈلی ہے جو سب سے بڑا اس کا ڈرانٹیج دیا جاتا ہے لیکن صرف گاڑی کی بات نہیں ہوتی گاڑی کے ساتھ ایک پورا انفرسکچر چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں چارجنگ سٹیشن چاہیے ہیں یہ ایک چارجر ہے پورے پرنڈلی اسلام آباد میں پبلک کے لیے اویلیبل جو سب سے زیادہ اس کی جو پوزیٹیو ہے کہ وہ ایک انوارمنٹ فرینڈلی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت گلوبل وارمنگ کا ایشو چل رہا ہے اور اگر ہم الیکٹرک ویہیکلز میں اپنے پرسنلی کم از کم ہماری ایک انوارمنٹ ہے اپنے فیوچر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم ایک انوارمنٹ کو واپس ایک چیز دے رہے ہیں کہ ہم وہ فیول نہ خرج کر کے اور یہ مینٹیننس فری ہے بلکل اس کے اندر کوئی انجن نہیں ہے موونگ پارٹس بہت کام ہیں جس میں کہ اس کا جو اس میں کوئی وہ گئر باکس نہیں ہے نہ ہی کوئی جو ہے انجن ہے کہ آپ کو ریگولر اس کی مینٹیننس کرنی پڑے سب سے بڑا ایشو ہے وہ چارجنگ کا لوگوں نے اگر لانگ ڈرائی پہ جانا ہے کہیں بھی جانا ہے شادی پہ جانا ہے کچھ ساہر کے لیے جانا ہے تو اس گاڑی کو ابھی وہ لے کے نہیں جا سکتے اس میں ایکسائز انٹ ایکسیشن آفسس کافی کنفیوز ہے اس کی ریگسٹیشن چارجز کے اوپر پہلے وہ تقریباً چار لاکھ میں اس کی ریگسٹیشن کرواتے رہے لیکن اب وہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے سے نیچے ریگسٹیشن نہیں کر رہے اور حالانکہ گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیا ہے کہ اس کی ریگسٹیشن بھی فری ہوگی ٹولز بھی نہیں دینے پڑیں گے پورے پاکستان میں ٹوکن ٹیکس بھی فری ہوگا فرسٹ 3 یئرز کے لیے تو یہ سب تو ہم نے سنا ہے اخباروں میں بھی آیا ہے اور لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ جو ٹاپ لیول کی پالیسی ہے وہ لوگر لیول پہ جاتی ہوئی نہیں نظر آئے چارجنگ پہ ٹائم تو لگتا ہے فیول دلواتے ہیں گاڑی پہ میکسیم ون ٹو منٹس لگتے ہیں اور گاڑی بھی باندھنی ہوتی لیکن الیکٹرک کارز کے اندر گاڑی آف ہو جاتی ہے تو آپ اے سی کے بغیر ٹھرٹی منٹس کسی بھی آپ فیولنگ سٹیشن کے اوپر گزارنا بڑا مشکل کا ہوں تو یہ ہے کہ گھر میں آپ چارجنگ کر سکتے ہیں جو کہ فیول گاڑی میں نہیں ہو سکتی تو میں تو ڈیلی رات کو اس کو فل چارج کر دیتا اس پر میرا مقلی جو ہے تقریباً بیس پچیس ہزار ایکسٹر پیلا ہے ایک چارجنگ سائیکل میں جو میکشم مائلیج یہ ایچیو کر سکتی ہے کمپنی کے مطابق وہ تقریباً 300 کلومیٹرز ہے لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ نارمل ڈرائیونگ میں آپ کے 250، 270 کلومیٹر سے اوپر کافی مشکل ہے جانا شاید موٹر بیز پہ کیونکہ ہم تو ابھی شہر سے باہر نکل نہیں سکے اس وقت جو لیٹس پرائیس ہے وہ 17 ملین کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو آپ اگر ریجسٹریشن وغیرہ ملا لیں تو 18 ملین کے آس پاس آپ کو گاڑی آن روڈ ملتی ہے اگر اسکیٹ گلد انسفر سرچر بیلڈ کر دیں تو الیکٹرک وہیکلز پاکستان میں کم از کم کافی پینیٹریشن ان کی بہتر ہو جائیں موسیقی